شکران یا ربی شکران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ نظرِ بد کو دور کرنے کا ایسا عمل ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ جب بھی حضرت حسن اور حسین کو نظر لگے تو ان پر پڑھ کر دم کر دیا کریں اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر نظرِ بد کی علامات اور اس کا علاج اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس کو ایک بار کرنے سے ساری زندگی نظر نہیں لگتی اور آج جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ وظیفہ ہے جب حضرت حسن اور حسین کو نظر لگتی تھی تو حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور اس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ آپ اس سے دم کریں گے تو انشاءاللہ نظرِ بد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں اس ویڈیو میں جو ہیں وہ دو عمل ہیں کیونکہ ہمیں بعض اوقات تو پتا ہوتا ہے کہ نظرِ بد کس کی لگی ہے اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ نظر کس کی لگی ہے تو یہ جو عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ اس نظر کے لئے ہے جس کا پتا نہ ہو کہ نظرِ بد کس شخص کی لگی ہے تو تب اس صورت میں آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نظرِ بد جو ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا ہوا وہ عمل جس میں آپ کو پتا ہو کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو وہ بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نظرِ بد دور کرنے کا جو وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں جو ہے چند احادیث جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی جس میں حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد کا اثر جو ہے وہ حق ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث میں حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے اس لئے حضورِ اگردس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے ان میں من کل عین اللہ ماتی بھی مذکور ہے یعنی پناہ مانگتا ہوں نظرِ بد سے یہ کرتبی کی حدیث ہے جس میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بد سے پناہ مانگی یعنی نظرِ بد کا جو علاج ہے اور اس سے پناہ مانگنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے اور اس کا علاج کرنا بھی جو ہے وہ مسنون ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت جبرائل علیہ السلام نے نظرِ بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے ابنِ اساکر میں ہے کہ حضرت جبرائل علیہ السلام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گمزدہ تھے سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے حضرت جبرائل علیہ السلام نے فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے نظر واقعی لگتی ہے آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں فرمایا یوں کہو تو یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائل نے کلمات سکھائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کھوڑنے لگے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں یہ تفسیر ابن کثیر کی جو ہے وہ اس میں یہ ذکر کی گئی ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو سولہ پر یہ جو حدیث ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ تو وہ نظر تھی کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو کہ نظر جو ہے وہ کس کی لگی ہے تب اس صورت میں آپ یہ جب انشاءاللہ دعا پڑیں گے تو اللہ کے حکم سے نظر بد فوراں ختم ہو جائے گی جیسا کہ اس میں حضرت حسن اور حسین پر دم کرنے کی صورت میں فوراں وہ کھڑے ہو کر کھیلنے کھدنے لگے تو انشاءاللہ یہ اسی طرح سے اثر کرے گی کہ فوراں سے نظر جو ہے وہ ایک بار کرنے سے ختم ہو جائے گی تو دوسرا عمل جو جس میں آپ کو پتا ہو کہ نظر بج جو ہے وہ کس کی لگی ہے تو وہ عمل جو ہے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے صحابہ کرام میں سے سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کی سفید رنگت اور تندرس بدن پر آمیر بن ربعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا یہ کہنا تھا کہ فوراں سحل بن حنیف کو سخت بخار چڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجوید کیا اور آمیر بن ربعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برطن میں جمع کریں اور یہ پانی سحل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے ایسا ہی کیا گیا تو فوراں سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار اتر گیا اور وہ بلکل تندرست ہو گئے اسی واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمیر بن ربعہ کو تنبیہ فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے جب اس کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی اور فرمایا نظرِ بد کا اثر حق ہے یہ جو روایت ہے یہ واقعہ ہے یہ مشکا شریف کی روایت ہے صفہ نمبر تین سو نوے پر یہ مشکا شریف میں درج کیا گیا ہے اب اس میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس عمل کے بارے میں بتایا کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ نظرِ بد لگی ہے جس شخص کی لگی ہے تو اس کو اتارنے کا طریقہ ایکار اور دوسرا جو ہے وہ ایک سنت عمل کے جب آپ کسی کی اچھی چیز دیکھیں یعنی اس سے حدیث سے یہ معلوم ہے جب کسی چیز شخص کو کسی کی جان و مال کو کوئی اچھی بات یا تاجب انگیز نظر آئے آپ کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے واسطے دعا کریں اور اللہ تعالی سے جو ہے وہ برکت مانگے اس شخص کے لئے اور بعض روایات میں ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں اس سے نظرِ بد کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلون جو طریقہ کار بتایا نظر اتارنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طریقہ کہ اگر کوئی کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو اس کے بارے میں برکت کی دعا فرما دیں تو جس کو نظر لگی ہو اس کا عمل جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتا ہے جبرائیل والا وہ بھی صرف دعا کو پڑھ کر دم کرنا ہے اور جب نظر لگانے والے کا پتہ ہو تو جس کی نظر لگی ہو تو عمل کیا ہے کہ اس شخص کا جو ہے وہ وضو اس کو کرنے کا کہنا ہے اور اس کے وضو کا پانی جو ہے اس نظر زدہ آدمی کو اسے غسل کرائے جائے گا تو انشاءاللہ تعالی فورا نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آج جو عمل میں نے آپ کے ساتھ ان حدیث کے روح سے اور حضور اکدس اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال میں جو آپ کے ساتھ میں نے جو عمل شیئر کیے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا کیونکہ یہ احدیث سے ثابت شدہ عمل ہیں اور ایسے عمل جو ہیں ان کا اثر الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کو خوب یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کیونکہ یہ وہ عمل ہیں جو ایک تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور دوسرا وہ عمل جو کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل سے کسی کی بھی نظر جو ہے وہ نظر بد کو اللہ کے حکم سے آپ جب اس کو اتاریں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اگر کبھی شبا ہو تو دوبارہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور ایسے لوگ جو نظر بد کی وجہ سے پریشان یا بیمار رہتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ کے توسط سے اور آپ کے وسیلہ سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالی شفا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی کومنٹ کا تسلیب حق جواب دیا جائے گا اور اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں پہلے بھی بہت سے وظائف ایسے دے چکی ہوں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آئندہ بھی میں ایسے وظائف جو آپ ہمیں مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آخرت کا سماہ ہوگا اور میرے لئے بھی انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ مجھے ریویو ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور سبحاناللہ ماشاءاللہ یا جو بھی آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو ہے آپ مجھے ضرور کومنٹ کی صورت میں مجھے ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو رائندہ میں اس سے بھی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ